اسلام علیکم فرنڈز ملکم ٹو مائی چینل خوبیت کرن علی فرنڈز آج آپ سے رس ملائی کی رسپی شیئر کر رہی ہوں کسی کی بہت ہارڈ ہو جاتی ہے کسی کی ٹوٹ جاتی ہے تو اسے پرفیکٹ کیسا بناتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گی اور میں اسے ڈبے سے بناوں گی بہت ہی ڈیلیشیس بن کے تیار ہوتی ہے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں یہاں میں نے کھلے برٹن میں ایک کلو دودھ لے لیا ہے ایک لیٹر ہے یہ دودھ آپ نے اس بات کا خیال لکھنا ہے کہ برٹن آپ کا کھلے موکہ ہو تاکہ ہماری رس ملائی اچھی طرح سے اس میں پھول سکے شگر میں یہاں پہ ایک کپ استعمال کر رہی ہوں تقریباً ایک سو پچیس گرام ہے آپ چاہیں تو مٹھاز بڑھا سکتے ہیں تھوڑی اسے ہم شگر ڈیزولف ہونے تک چینی حل ہو جائے اس وقت تک کہ پکائیں گے دودھ بھی ہمارا گاڑا ہو جائے گا یہ میں نے رس ملائی کا ڈبا لے لیا ہے انسٹینٹ بن کے جلدی سے تیار کرنا ہے میں نے ایک پیک مینس کا لے لیا ہے اس میں میں نے دو چمچ آئل ڈالے ہیں دو چمچ آئل ڈال کے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں سپون سے اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے پھیٹا ہوا انڈا آدھا انڈا پہلے آپ نے شامل کرنا ہے اور پھر اس کی اچھی سی ڈو بنانی ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ ڈو بہت ہارڈ ہے تو آپ نے دو چمچ انڈے اور شامل کر لینا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑی سی گیلی ہو گئی ہے تو اسے تھوڑی دیر ہوا میں رگ دیں یہ سیٹل ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ڈو ہماری بلکل سوفٹ ڈو بن کے پیار ہو گئی ہے ڈو آپ نے بہت اچھی بنانی ہے اسی کی وجہ سے رسملائی پھٹ جاتی ہے بلکل اچھی سی ڈو بنانی ہے ہاتھوں کو میں نے آئل سے گریسی کر لیا ہے اور اسے اس طرح سے پہلے چھوٹی گولیاں بنائی ہیں اور پھر اسے میں نے چپٹا کر دیا ہے اس شیپ میں جس میں رسملائی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کنارے کہیں سے پھٹ نہیں رہے اس کے دودھ ہم نے اُبال لیا تھا اُبالتے ہوئے دودھ میں ہم نے بلکل سپر ہارٹ دودھ میں ہم نے یہ رسملائی چھوڑنی ہے اپنا جو ملک ہم نے تیار کیا ہوا تھا اس میں میں نے اس طرح سے بنا کر یہ رسملائییں ڈال دی ہیں تقریباً دس سے بارہ عدد رسملائی آپ کی ایک ڈبس تیار ہو جاتی ہیں اور بس اسے انسٹنٹ بنائیں اور کھائیں تھنڈا کر کے بہت ہی مزہ دار ہوتی ہیں اس طرح سے اسے کسی اسپیچولر کے مدد سے آپ ڈپ کرتے رہیں دودھ میں یہ بہت سوفٹ اور سپنجی بن کر تیار ہو گئی ہے دیکھ لیں پھول کر اپنے سائز سے یہ بڑی ہو گئی ہے اسے میں ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں اوپر سے آپ اپنی مرضی کے ڈرائی فروٹ سے گانش کریں کاجو بادام پستا خروٹ جو بھی آپ کا دل چاہے اسے فریج میں رکھ کے دو گھنٹے کے لیے چل کر لیں تو اور مزہ اس کا بڑھ جائے گا تو اس مزہدار سی ریسپی کو بنائیں کھائیں انجوائے کریں اور اس طرح کی مزہدار ریسپیز کے لیے میرا چینل دیکھتے رہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر کر دیں اللہ حافظ